کیسی پیاری دعا ہے اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے اور وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا اور جب فنکاروں سے یا داکاروں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی کمی ہوگی اس لئے ایک بات یاد رکھو علماء کو برا بلا نہ کہا کرو اب اے یا مولوی ایسے اب اے یا مولوی جب بھی انسان کوئی باز زبان پہ نکالتا ہے دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتا ہے علماء سے بھائی صحیح پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جب آپ تفسرے کرنا شروع کرتے ہو یہ بڑے ڈینجرس تفسرے ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا کیوں گستاخی کرنے والا بدکلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک جرم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اے اللہ تُو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے دور ہوتا ہے عام طور پر کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے تو اے اللہ فجعلہ قوت اللہ فیما تحب ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے آئی بات سامن میں بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ جیسے پیسہ نہیں تھا پیسہ محبوب ہے مل گیا تو عام طور پر پیسہ مل گیا اللہ سے دور لیکن اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں غریب تھے تو اللہ سے دور تھے پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے خیرات صدقات بڑھ گئے تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں اے اللہ وہ ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہے جو عمل وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا اُحِبْ اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں تو ان کا نا ملنا نا ملنا ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں بعض دفعہ نا ملتا ہے انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے تو اللہ فرماتے ہیں راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب خرش کرتے ہیں نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرتے ہیں کہ دوسروں سے گل بھیگ مانگے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرشی نہ کریں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیگ مانگے یہ ناجائز ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاءً آخر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکار دے ساری زندگی صرف یا اللہ مدد ایا کا نعبود صرف تیری عبادت شیخ صدیس مجھے یاد ہے اٹھانوے نائنٹی نائن کی بات ہے ستانوے اٹھانوے میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی بڑی پیاری دعا ہوئی تھی اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے وہ تو بڑی خاندانی تھی اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں بڑے پیارے لگے وہ لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاكَ فَيُّرُزَا اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں جس کی رضا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاكَ فَيُّخْشَا تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے رب نہیں ہے جس سے ڈرہ جائے ہے ہی نہیں کوئی بھائی اتنا ڈرہ جائے جتنا کس سے ڈرہ جاتا ہے تُس سے لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاكَ فَيُّخْشَا کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے ایسا معبود نہیں ہے معبود والی محبت کس سے ہوگی غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے وہ کون ہے اللہ ہے تو یہ بڑی پیاری دعا ہے تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ کسی انسانی جان کو ناہ قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور زنا نہیں کرتے اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس سے بدہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہیں سیم علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے زنا انسانیت کا قتل ہے کیوں اس سے ولد زنا بچے ہوتے ہیں آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا یہ انسانیت کا قتل کر دیا خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو ماذا اللہ میں تو حمل روکتا ہوں بچہ ہی نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھئی تیرا بچہ ہو یا نہ ہو لیکن جس سوسائیٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد زنا ہوں گے انگریزوں کو دیکھ رہو نہ جا کے یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے روحانی قتل ہے انسانیت کا اس لئے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی چھوٹا مجرم نہیں ہے بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور زلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے زنا کو جرم نہیں سمجھا جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر یہ بھنگیوں اور چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی فخر سے بتا رہے ہوتی ہیں میری گرل فرینڈ ہے میری گرل فرینڈ انٹریو آ رہے ہیں بھئی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو بولے کوئی بھنگی ہے زنا کر رہے ہیں صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی بھی ہے کیا لگتی ہے تیری یہ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے بلد زنا اور حرامی پیدا ہو جاتا تو یہ حرکت ہے کیوں کر رہا ہے یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندووں کے کام ہو سکتے ہیں یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں یورپین کے کام ہو سکتے ہیں وہ ان کے کام ہے ان کو نہیں چھڑو آپ مسلمان اس گندگی کے ورداشت نہیں لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں گدی گھوڑی کے گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے گھوڑا گھوڑی کے ساتھ نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہیں گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا پیغمبروں والا پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کیے اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو نہ خود گل فرینڈ رکھو پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں ماز اللہ نقل کفر کیا دوست بن کے آئی ہیں بیویاں بن کے آئی ہیں آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں بھنگیوں چماروں والے گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں کوئی بولا کرے نا دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی معاملے میں ایسا تین تین طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہے ایکچولی ان کا معاملہ ہے ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں بھائی قرآن نے منع کر دی ہے تین طلاقیں بعد رکھنا بائیکارٹ کرو اس کا میں نہیں کہہ رہا ہے کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق بولو ختم بہن نے کہ شہر نے تین طلاقیں دی اس نے فتوہ لے کے شہر کے ساتھ رہ رہی ہے بہن کو بولو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند دوست نے ایسا کر لی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے کے رکھا ہے بولا بھائی دوستی آر سے کیا ہے ختم ہم تجھے کوئی افیار کٹی بھی نہیں ہے اس پہ ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے لیکن میرے ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر قرآن نے صاف منع کر دیا نہیں ہوتا تین طلاق کے بعد نہیں رہ سکتی فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا دوست آتا ہے گل فرینڈ کو لے کے بھائی مجھے گھر چاہیے اب ہے بھائی ہمارا یہ چکلہ خانہ ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا آتے ہوتے ہیں کہ رات گزار نہیں ہے گل فرینڈ کے ساتھ یہ چکلہ خانہ نہیں ہے شریف لوگوں کا گھر رہے مدلی علی سے نکل یہاں سے اکیلہ آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے ہمارا گھر ہے بھائی دوستی آ رہی ہے بھابی کے ساتھ آؤ جو آنا ہے گل فرینڈ کیا ہوتی ہے حرام رشتہ ہے کتوں گدے گھوڑوں گھوڑوں کی یہ رشتے ہوتے ہیں انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہے ہیں جو زنا کرے گا قتل کرے گا قتل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں قرآن اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یلقا سامہ بہت بڑے جرم سے ملے گا بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں آگے قرآن کہہ رہا ہے اللہ من تابہ کیسی پیاری آیتیں ہیں کتنی دھمکیاں دی اللہ نے اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا تو اللہ نے فوراں کہا اللہ من تابہ یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی اللہ من تابہ ہاں ہاں جس نے توبہ کر لی اب تک جو ہوا سو ہوا کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہہ گا میں تو کیا کام سے اللہ کہتے ہیں محلت ہے اللہ من تابہ اب تک گل فرینڈ رکھی نا تُو نے زنا کیا لڑکوں سے بدفیلی کی قتل کیا من تابہ توبہ کر لے آج کیا کر لے توبہ وَآمَنَا اپنا عقیدہ صحیح کر لے وَعَمِلَ صَالِحًا آئندہ کے لیے اصلاح کر لے آئندہ کے لیے کیا کر لے اصلاح کر لے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَخَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے اللہ سے دوری وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ہے ایک شخص نے قتل بھی کیا زنا بھی کیا پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہے ہیں دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی تو تو اتنے ارام سے کیسے معاف کر رہے ہیں کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے اب یہ توبہ کر رہے ہیں تو ماف کر دے گا اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہے ہیں وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہے ہیں وہ تو خدا کے پاس جا رہے ہیں تو خدا کا ذرف چھوٹا نہیں ہے جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ذرف بھی کیا ہے بہت بڑا ہے اس کی معافی بھی کیا ہے وہ بہت بڑی ہے تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹ کھٹا رہے ہیں خدا کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا والذین لا يشہدون الزور وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں لغویات میں یہ گانے بجانے موسیقی شراب کباب کی محفلیں تو مرُوا كِرَامًا عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانَا جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے آپ دنیا پر اسحاتمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے ابھی جاؤ یار کیا باتیں کر رہے ہیں اور صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں جب ان کو اللہ کی بات